ضرورت پڑتی پتہ یہ چلا کہ عورتیں بھی خوشبو استعمال کر سکتی ہیں لیکن اپنے شوہر کے لیے استعمال کریں مسئلہ سمجھ لو اپنے شوہر کے لیے استعمال کریں گھر سے باہر اگر جانا ہے اور کہیں رشتہ داروں میں جا رہی ہیں یا مارکیٹ میں جا رہی ہیں تو یہ نیت نہ ہو کہ خوشبو یوز کریں گے اور دوسروں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کریں گے اگر یہ نیت ہوگی تو خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں جائز نہیں جائز نہیں ہاں یہ نیت ہو جائے کہ خوشبو لگاؤں گی میرے شوہر خوش ہوگے تو جائز ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو آقا خوشبو پسند فرماتے تھے دلہن کو خوشبو کی ضرورت پڑی اب شیشی لے کر صحابی پیارے نبی کی بارگاہ میں آگئے آقا نے جس میں اتر کا پسینہ پہنچ کر شیشی میں ڈال دیا اب جب وہ پسینہ دلہن کو لگایا جاتا تو دلہن بھی خوشبو دار ہو جاتی اور دلہن کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے بھی خوشبو دار ہوتے مجھے کہنے دو منفر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہرہ بھی کہاں کھولے ہیں کیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے آل رسول کی پرکت اور خوشبو پوری دنیا کو مل نہیں ہے سید وحید الزمان کی وجہ سے پھول پڑیاں میں اور طرح پرکت بھی ہے خوشبو بھی ہے سبحان اللہ تو آقا فرماتے خوشبو مجھے بہت پسند اور آگے فرمایا ونیسا میری بیویاں مجھے بہت پسند اس کا مطلب مانا ہے عورتیں مجھے بہت پسند او ماں بہنوں تمہیں کسی دنیا دار نے نہیں مدینے کے تاجدار نے پسند فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بہت عظیم ہیں عظیم آپ اللہ کی عظیم نعمت ہے نعمت آپ کو اللہ تعالی نے آپ کی ذات کی حفاظت کے لیے دنیا میں چار محافظین رکھے ہیں چار بوڈی گارڈ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں آپ کی عزت و عبرو اور عزمت کی حفاظت کے لیے آپ کا باپ آپ کا محافظ ہے آپ کا شوہر آپ کا محافظ ہے آپ کا بھائی آپ کا محافظ ہے اور آپ کا بیٹا آپ کا محافظ ہے آپ تو بے مثال آپ تو لا جواب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہر غلامِ مصطفیٰ کی ہے ہر غلامِ مصطفیٰ کی ہے ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے پڑوس میں کاؤن ہے نہیں دیکھنا ہے ضرورت پڑے گی تو عزمت کی حفاظت کریں گے یہی طریقہِ غلامانِ مصطفیٰ مدینہ شریف میں ایک خاتون بازار سے گزر رہی تھی بازار سے گزر رہی تھی چند یہودی لڑکوں نے یہودی لڑکوں نے دسترازی کی عورت کی عزت خطرے میں آ گئی وہ بیچاری پریشان ہو گئی تو مدینہ شریف میں وہ خاتون تیتے ہاتھ کی تھی یہودیوں نے عزمت پہ حملہ کیا اور جب وہ بیچاری پریشان ہوئی اور جب غور کرنے لگی یہ شہر کسی اور کا نہیں پیارے نبی کا شہر ہے تو جب حفظِ آب روکی جب کوئی نہ حفظِ آب روکی جب کوئی صورت دکھائی دی نہ حفظِ آب روکی جب کوئی صورت دکھائی دی تو اس مظلومہ عورتیں تو اس مظلومہ عورتیں محمد کی دھوائی دی پکاری کے نہیں کی غیرت کسی انسان کے سینوں میں کہ یوں بے آبرو ہوں میں محمد کے مدینے میں یہ آواز ایک غلام مصطفیٰ کے کان میں پہنچی اب وہ غلام مصطفیٰ بھاگتا و بایا اور تنہا کئی یہودیوں سے مقابلہ کرنے لگا اس غاتون کی عزت کی حفاظت کے لیے غلام مصطفیٰ نے مقابلہ کرتے کرتے ادھر دیکھو ملترہ مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت پی لیا اور غاتون کی عزت پچا لیا ہم اندوستان میں کہیں بھی رہے کسی کی بھی عبرو عزت خطرے میں ہو تو حفاظت کرنا ہر غلام نبی کی ذمہ داری ہے آقا فرماتے بن نیسا مجھے میری بیویاں بہت پسند ہیں اور تیسری چیز سن لو وَجُعِلَتْ قُرَّتْ وَعِنِ فِي الصَّلَاہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی نماز مجھے بہت پسند ہے اوہ ماں بہنو آپ کو آقا نے پسند کیا اور اوہ بچیوں تم موجود ہو اپنی قسمت پر ناز کرو کہ زمانے چہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ہندوستان کا رواج تھا کافی دینوں تک یہ رواج رہا کہ کسی غیر مسلم خاتون کا پتی اگر مر جاتا تو اس پتی کے چیتا پر اس پتنی کو زبردستی جلایا جاتا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا ہم نے ستی کر دیا ستی پرتھا ستی کا رواج پرتھا ستی پرتھا یہ یہ ہندوستان میں رہا ابھی انگریزوں کے زمانے تک رہا عورتوں کو زندہ چلا دینا یہ یہاں کا ستی پرتھا تھا تب جو چاہوں گا اور عرب میں عورتوں کو بچیوں کو زندہ دفن کر دینا یہ درگور والا پرتھا تھا درگور والا پرتھا تب جو چاہوں گا آخری بات یوں سنیے کہ دہیا قلبی نامی ایک شخص تھا اس کے زیر اثر سات سو لوگ تھے سات سو اور میرے نبی کی خواہش تھی کہ دہیا قلبی اگر مسلمان ہو جائے گا تو سات سو افراد بھی مسلمان ہو جائیں گے اور جب سات سو افراد مسلمان ہوں گے تو اسلام کو طاقت ملے گی تو میرے اقاں نے دعا کیے مولا دہیا قلبی کو مسلمان ہونے کی توفیق دے دے اسلام کو قوت عطا فرما دے 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 دے